السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد الداف اور آپ دیکھ رہے یوٹیوب چینل سٹوری نولیج مولا لیزا ایٹالین آرٹسٹ لونانو ڈیوینچی کے ہاف پورٹریٹ پینڈنگ ہے اسے ایٹالین نشات سانیہ کا ایک قدیم شاہکار سمجھا جاتا ہے اسے سب سے زیادہ جانے والا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا سب سے زیادہ لکھا جانے والا دنیا میں آرٹ کا سب سے زیادہ پیروڈی کام کے طور پر بیان کیا گیا ہے پینڈنگ کی خوبیوں میں موضوع کا پرعصار اظہار ساخت کی آدھگاری شکلوں کی لطیف مارلنگ اور ماحول کا وہم شامل ہے اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس پینڈنگ میں رئیس خاتون لیزا گیرارڈنی فرانسسکو ڈل جیب کونڈو کی بیوی کو پینڈ کیا گیا ہے اسے سفید چنار کے پینل پر آئل میں پینڈ کیا گیا ہے لیناڈو نے یہ پینڈنگ کبھی جیو کونڈو خاندان کو نہیں دی تھی خیال کیا جاتا تھا کہ یہ فیفٹین او تری اور فیفٹین او سکس کے درمیان پینڈ کی گئی تھی تاہم لیناڈو نے فیفٹین سیونٹین کے آخر تک اس پر کام جاری رکھا ہوگا اسے فرانس کے باشاہ فرانسس اول نے حاصل کیا تھا اور اب فرنچ ریپبلک کی ملکیت ہے یہ پینڈنگ سیونٹین نینٹی سیو سے پیریس کے لوویر میوزم میں مستقل نمائش کے لیے رکھی گئی ہے مونا لیزا دنیا کی قیمتی پینڈنگ میں سے ایک ہے اس کے پاس 1962 میں US 100 ملین تاریخ میں سب سے زیادہ مشہور پینڈنگ انشورنس کی قیمت کا گینیز ورلڈ ریکارڈ بھی موجود ہے پینڈنگ کا ٹائٹل جسے انگریزی میں مونا لیزا کے نام سے جانا جاتا ہے اس قیاس پر مبنی ہے کہ اس میں لیزا ڈل جیو کونڈو کی تصویر کو پینڈ کیا گیا ہے حالانکہ اس کی مشابہت غیر یقینی ہے ایٹرالین لائنگویج میں مونا خطاب کی ایک شائستہ شکل ہے جو میڈونا کے طور پر شروع ہوتی ہے انگریزی میں میم میڈم آر می لیڈی سے ملتی جلتی ہے اور یہ لفظ میڈونا بن گیا اور اس کا کانٹریکشن فارم مونا بن گیا اور یہ مونا لیزا بن گیا مونا لیزا ورجن میری کی نشات سانیہ کی بہت سی تصویروں سے مشابہت رکھتی ہے جسے اس وقت عورت کے لیے ایک مثالی تصور کیا جاتا تھا عورت پوزیٹو عام کرسی پر اپنے بازو جوڑ کر واضح طور پر سیدھی بیٹی ہے جو اس کی مخصوص انداز کی علامت ہے اس کی نظریں دیکھنے والے پر جمع ہوئے ہیں یہ پینٹنگ ان اولین پوٹریٹ میں سے ایک تھی جس میں ایک خیالی منظرنامے کے سامنے بیٹھنے والے کی تصویر کشی کی گئی تھی اور لیوناڈو ان پہلے مصوروں میں سے ایک تا پر اسرار عورت کو اس میں بیٹا ہوا دیکھائے گیا ہے جس کے دونوں اعتراف تاریخ سکون کے اڈو کے ساتھ ایک کلی رہداری دیکھائی دیتی ہے اس کے پیچھے ایک وسی زمین کی برفیلی پہاڑوں میں ختم ہو دی ہے گمتے ہوئے راستے اور دور ایک پل جو انسان کی موجودگی طرف اشارہ کرتی ہے اس پینٹنگ میں مونالیزا کی بوئیں یا پلکیں نہیں ہیں دوہزار ساتھ میں فرنسیسی انجنئر پاسکل کوٹ نے اعلان کیا اس کی پینٹنگ کے الٹرا ہائی ریزولوشن سکین اس بات کا ثبوت فراہم کرتے ہیں کہ مونالیزا کو اصل میں پلکوں اور بوویں سے پینٹ کیا گیا تھا لیکن یہ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ غائب ہو گئے تھے مونالیزا کی نائنٹین الیون کی چھوڑی اور اس کے بعد کی واپسی دنیا بر میں ریپورٹ ہوئی جس کی وجہ سے پینٹنگ کی عوامی پہچان میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا اور دعویٰ کیا گیا تھا کہ اسے تین سو پینٹنگ اور دو ہزار اشتہارات میں دوبارہ پیش کیا گیا ہے مونالیزا کو پچھلی صدی کے آوائل تک صرف ایک اور لیناڈو کے طور پر سمجھا جاتا تھا آج مونالیزا کو دنیا کے سب سے مشہور پینٹنگ سمجھا جاتا ہے یہ ایک ڈسینیشن پینٹنگ کے طور پر جانا جاتا ہے لیکن بیسویں صدی تک یہ بہت سے اعلیترین فنپاروں میں سے ایک تھی مونالیزا لویڈ میوزم میں نمائش کے لیے پیش کیے جانے والے پہلے فنپاروں میں سے ایک تھی جو انقلاب فرانس کے بعد ایک قومی آجائبگر بن گئی لیناڈو کو ایک بسلاحیت کے طور پر جاننا شروع ہوا اور انیس سوی صدی کے وسط میں اس پینٹنگ کے مقبولیت میں اضافہ ہوا جب فرانسیسی دانشوروں نے اسے پرعصرار اور پرکشش عورت کی نمائندگی کے طور پر سراہا تھا لیکن اس پینٹنگ کو عام لوگوں سے زیادہ دانشوروں نے پہلے اور زیادہ ہی جان آتا